ہیلو ایوری وان کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں ہوں ابھی اٹلی میں اور میں جو ہیں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کون سی ہائی ڈیمانڈ جوبز ہیں اٹلی کے اندر سب سے پہلے مینول ورکرز نمبر ون پہ آ جاتا ہے اس کے اندر ویلڈرز الیکٹریشنز اور کارپینٹرز پلمرز اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں کونکریٹ مکسرز وغیرہ کنسٹرکشن ورکر یہ سب کچھ آ جاتے ہیں مگر میں سب سے پہلے ایک بات بتا دوں یہ جو بھی فیلڈز کے ان یہاں پہ آکے کام کر سکتے ہو بینہ اس کے آپ یہاں پہ کام نہیں کر پاؤ گے تو اگر آپ کے پاس کی کوئی پروپر کوالیفیکیشن نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ چیز بیکار ہو جاتی ہے نمبر ٹو پہ جو جوب آتی ہے وہ ڈرائیونگ کیا جاتی ہے وہ پھر ہائی روٹ کے جس طرح سے جو ہیں وہ لوگسٹکس ڈرائیورز ہوں یا ٹیکسی ڈرائیورز ہوں یا پھر فود ڈیلیوری وغیرہ کے لیے جو کام کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی مگر آپ کے پاس جو ہے وہ پروپیشنل لائسنس وغیرہ ہونا ضروری ہے اور جو اپنی پیلڈ کے اندر جو ہے ایکسپیرینس ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اچھا تیسے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے مارکیٹنگ پروپیشنلز کی جوبز کے حوالے سے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر اس چیز کی بہت ڈیمانڈ جو ہے وہ بھر کے سامنے آئی ہے بہت ساری کمپنیز ہیں جو ہائر کرتی ہیں اس میں ایڈمنسٹری جو بھی ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کوالیفائیڈ لوگوں کو یہ جو ہے وہ ہائر کرتا ہے تو پھر آپ لوگ یہاں پر آکے جوب کر سکتے ہو بہت آرام سے میں سب سے پہلے ایک اور بات بتاتا چلو کہ یہاں پر منیمم ویج کا کوئی ایسا حساب کتاب نہیں ہے مگر جو آہ ورکرز کی جو کانسل ہے اور ایمپلائرز کی جو کانسل ہے جو لوگ جوب دیتے ہیں ان کے آپ اس میں ملکہ معدہ کیا ہے کہ یہاں کے لیونگ سٹینڈرڈ کے حساب سے جس سی ٹی میں جیسا لیونگ سٹین ملنی چاہیے ایبریج سیلری جو ہے وہ چوبیس سو یورو کے آس پاس ملتی ہے ایٹلی کے اندر اور کچھ لوگ تین ہزار سے سارے تین ہزار بھی انسکل جوب سے کماتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس جوب میں کتنے زیادہ محنت کرتے ہو اس کے بعد جو جوبز آ جاتی ہیں وہ ہیں انجینرنگ کی انجینرنگ کی فیلڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا میں ہی ہے اور ہر جگہ پہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ اگر آپ انجینئر اس میں سیول الیکٹریکل اور بہت سارے میکنیکل انجینئر بہت سارے اور چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ لوگ کے پاس اس طرح کی کوئی بھی ایبیلیٹی ہے کوئی بھی کوالیفیکیشن ہے تو اٹلی آپ کے لیے بیسٹ پلیس ہوگا پلائے کرنے کے لیے اس کے بعد جو نمبر زیادہ ہے وہ ریسٹورنٹ کی جوبز کا آتا ہے یہ جو ریسٹورنٹ کی جوبز میں سب سے زیادہ ویٹرز کی ضرورت ہے یہاں پر اٹلی کے اندر باقی جو ہے وہ اتنی زیادہ لوگوں کی کچن میں سروس میں کام کرنے والوں کی اتنی زیادہ ض سروس میں صرف اسے ویٹرز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اگر آپ کے پاس طرح کوئی کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ہے یہاں پر کام کرنے کا تو آپ لوگ آ کے کام کر سکتے ہو یہاں پر ہے اس کے بعد جو نمبر جو آتا ہے وہ آتا ہے نرسنگ والی فیلڈ کا نرسنگ کی جوبز یہاں پر اچھی خاصی ہیں اور اچھی خاصی جو ہیں وہ جوبز بھی آویلیبل ہیں ہر طرح کی چائلڈ کیر سے لے کے اولڈ کیر ہومز سے لے کے جنرل نرس سے لے کے ہر طرح کی جوبزیں فیزیو تھ خرافی سے لے کے مطلب بہت ساری میڈیکل فیلڈ میں یہاں پہ جوبز آویلیبل ہیں اور سب سے آخر میں جو نام جو آ جاتا ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ کا آ جاتا ہے آئی ٹی کی بھی جوبز بہت زیادہ ریکوائر ہیں تو پھر اس حساب سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کون کون سی جوبز آپ کو جو ہیں وہ کرنی ہیں یا نہیں بھی کرنی یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی اپلائے کر سکتے ہو مگر میں پھر سے بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس ایک پروفیشنل کوالیفیکیشن سب جوبز کو اپ پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ